اسلام علیکم جیسا کہ آپ کی علم میں ہے کہ ہر ملک کو کچھ اشیاء کی پروڈکشن میں دوسرے اشیاء کے پروڈکشن کے مقابلے میں ایک کمپریٹی ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے یعنی ہر ملک بعض اشیاء دوسرے اشیاء کے مقابلے میں بہتر طور پر بنا سکتے ہیں تو جن اشیاء کی پروڈکشن میں ایک ملک کو دوسرے اشیاء کے پروڈکشن کے مقابلے میں کمپریٹی ایڈوانٹیج حاصل ہو تو ہم ان پروڈکٹ کو اس ملک کے چیمپین پروڈکٹس کہتے ہیں For example, Japan کو کمپریٹی ایڈوانٹیج حاصلے in the production of automobile جبکہ پاکستان کو کمپریٹی ایڈوانٹیج حاصلے in the production of leather products, sports goods and surgical goods اب اگر جاپان فوکس کرتا ہے اون دا پروڈکشن آف آٹو موبائل اور پاکستان فوکس کرتا ہے اون دا پروڈکشن آف سپورٹس گوڈز سرجیکل گوڈز اینڈ لیڈر پروڈکٹ اور پھر انٹرنیشنل ٹریٹ کہتے ہیں دونوں ممالک یہ چیزیں آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں تو اس سے دونوں ممالک بینیفیٹ ہوں گے اس اپروچ کو ہم چیمپئن پروڈکٹ اپروچ کہتے ہیں چیمپئن پروڈکٹ اپروچ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ایکانومی کے چیمپئن پروڈکٹس کو اٹنٹیفائی کریں پھر ان کو ڈولپ کریں پھر اس کیلئے مارکٹنگ کریں تاکہ اس کیلئے مارکٹ ایکسپینڈ ہو ویڈن دا بارڈر اینڈ بیانڈ دا بارڈر جب بیانڈ دا بارڈر آپ کے پروڈکٹس کیلئے مارکٹ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ایکسپورٹ بھی بڑھ جاتے ہیں اور جب آپ کے ایکسپورٹ بڑھ جاتے ہیں تو آپ اپنے ایڈورز بیلنس اپیمنٹ کی ایشیوز کو رکٹیفائی کر سکتے ہیں یہی چیمپئن پروڈکٹ اپروچ آج سے کئی سال پہلے ایٹوپیا میں بھی ایڈاپٹ کیا گیا ایٹوپین شیپ لیڈر کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ایز ای چیمپئن پروڈکٹ اپ دے ایٹوپین ایکانومی اور پھر اس کو ڈیولپ کیا گیا اور پھر اس کی مارکٹنگ کی دی جس کی وجہ سے ایٹوپین شیپ لیڈر کیلئے مارکٹ ایکسپین ہو گیا بہت ویدن ایٹوپیا اور آوٹسائیڈ ایٹوپیا تو اسی طرح ایٹوپیا کے ایکسپورٹ بڑھ گئے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تندرہ سالوں سے ایٹوپیا کا جو گروہ تریٹ ہے وہ ٹن پرسنٹ ہے which is a very big achievement تو ہماری آج کی جو لیکچر ہے وہ ایٹوپیا شیپ لیڈر کے بارے میں ایک کیس ٹیڈی ہے تو آگے پڑھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایٹوپیا کے بارے میں کچھ بنیادی information لیتا ہوں ایٹوپیا ایک african country ہے اس کا کل رکھ بچار لکھ بہتر ہزار سکوئر کلومیٹر ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا رکھ بسات لکھ چینمہ ہزار چینمہ سکوئر کلومیٹر ہے یعنی پاکستان is a bigger country than ایٹوپیا ایٹوپیا کی کل population ایک سبیس میلین ہے جبکہ پاکستان کی کل population دو سو تیس میلین ہے یعنی پاکستان کی جو internal market ہے وہ بھی ایٹوپیا سے دو گنہ بڑی ہے اس کے علاوہ ایٹوپیا کی جو economy کا size ہے وہ ہے 156 billion dollar جبکہ پاکستان کی economy کا size اس سے بہت بڑا ہے لیکن اس کے باوجود پچھلے پندرہ سالوں سے ایٹوپیا کا جو growth rate ہے وہ 10% ہے جو کہ ایک بہت بڑی achievement ہے جبکہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو growth rate ہے for the last 3-4 year وہ 3% سے نہیں بڑی ہے بلکہ ایک سال میں تو یہ negative میں آئی ہے اب یہ کیا وجہ آتے ہیں کہ ایٹوپیا جو اتنا چھوٹا ملک ہے اس کی market بھی بہت کم ہے اس کے جو champion product ہے وہ صرف چند ہے جبکہ پاکستان کے بہت سے champion product ہے لیکن اس کے باوجود ایٹوپیا develop کر رہا ہے اور پاکستان develop نہیں کر رہا ہے تو یہ ہمارا بیسے کے لیے آج کے لیے topic ہے اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اچھا ایٹوپیا کی جو major import ہے وہ tertiary product ہے یعنی machinery equipment اور foodster جبکہ ایٹوپیا کے جو major export ہے وہ primary اور secondary products ہے جیسے live stock باقی جو agriculture product ہے tea اور coffee تو یہاں پہ بھی ایٹوپیا لوز میں ہے کیونکہ ایٹوپیا زیادہ تر tertiary جو product ہے وہ import کر رہا ہے یعنی ایٹوپیا زیادہ payment کر رہا ہے جبکہ جو export وہ کر رہا ہے وہ primary اور secondary product ہے اس کا مطلب ہے کہ ایٹوپیا کم پیمنٹ ریسیو کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود ایٹوپیا has developed why because of this champion product approach اچھا ایٹوپیا کے جو major trading partner ہے وہ ہیں رشیا یو ایس اے انڈیا چائنہ انڈ سالدھی ارابیا ایٹسٹرہ ٹھیکے تو آگے بڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ champion product approach کو کس طرح utilize کیا گیا ایٹوپیا میں تو ایٹوپیا کے champion products کو identify کیا گیا اور champion products کو identify کرنے کے لیے میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں آپ یو این کے website comtrade.un.org پہ جائیں وہاں پہ آپ basic information provide کریں وہ form fill کریں اور آپ وہاں سے اپنے ملک کے ایک سال دو سال یا تین سالوں کے لیے export data حاصل کریں پھر اس کی sorting کریں تو جو product آپ آپ سب سے زیادہ export کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا champion product ہے ٹھیک ہے champion product اس طریقے کار کہتا ہے ایٹوپیا کے تین sectors کو identify کیا گیا number one later number two textile and number three agro processing پھر دوسری stage میں ان products پر مختلف workers کو training دی گئی کہ وہ اس کو کس طرح بہتر طریقے سے تیار کر سکتے ہیں پھر Japan کو identify کیا گیا as a target country اور پھر کچھ سیمپل products develop کیے گئے اور پھر وہ سیمپل product Japan میں مختلف exhibition اور display center میں رکھے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ questionnaires بھی provide provide کیے گئے تاکہ customer آئے ان product کو دیکھ سکے اور پھر وہ questionnaire کے through مختلف queries کو respond کریں اور اس product کے بارے میں اپنا feedback دے دے تاکہ پھر اس product کو further refine کیا جا سکے اب اگلے مرحلے میں ان تینوں product میں سے کسی ایک product کو choose کرنا تھا is a champion product of the European economy اور اس کے لیے جو criteria رکھا گیا اس کے تین parameters تھے number one ان تینوں product میں سے کونسا product unique ہے یعنی ان تینوں product میں سے کونسا product باقی ممالک کے similar product سے different ہے بہتر ہے اور اس کے لیے جو دوسرا parameter تھا وہ یہ تھا کہ ان تینوں product میں سے کونسا product کی branding strength بہتر ہے یعنی ان تینوں میں سے کونسا ایسا product ہے جس کو کوئی بہتر brand name assign کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی attractive story associated کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے جو تیسرا parameter تھا وہ یہ تھا کہ ان تینوں product کے لیے target country یعنی جاپان میں market condition کیا ہے کیا وہاں پر ان تینوں product کے لیے market monopolistic ہے oligopolistic ہے یا computator ہے تو ان تینوں parameters پر جب ان تینوں product کی further scrutiny کی گئی تو ہمارے پاس جو result آئے وہ یہ تھے سب سے پہلے ہم leather کے results کو دیکھتے ہیں ایتوپین شیپ leather کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ یہ leather باقی ممالک کے leather کے مقابلے میں زیادہ soft comfortable اور durable ہے اور اس کی thickness کو reduce کیا جا سکتا ہے from zero point four millimeter to zero point five millimeter without compromising on its durability چونکہ یہ product جو ہے leather کا ایتوپیا کا یہ ایک unique product تھا اور یہ بھی مشہور ہے کہ ایتوپیا کو cradle of mankind سمجھا جاتا ہے یعنی ایتوپیا کی سرزمین کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جس پر حضرت عدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا اور یہ سرزمین جو ہے سطح سمندر سے تین ہزار میٹر کی بلندی پر ہے تو ان وجہات کے بنا پر یہ نتیجہ اخص کیا گیا کہ leather کی جو branding strength ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے اور اس کو جو brand name assign کیا گیا اس کا نام تھا ایتوپیا ہائی لین لیدر اس کے علاوہ جاپان میں leather کے یہ market جو composition ہے اس کو بھی calculate کیا گیا اور اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ جاپان میں جو leather market ہے یہ low oligopolistic ہے یعنی پہلے ہی کچھ ممالک جاپان میں اپنا leather export کر رہے ہیں ایتوپیا بھی leather export کر رہے ہیں اور ایتوپیا کا جو market میں share ہے وہ 0.8% ہے تو اس سے یہ نتیجہ اخص کیا گیا کہ ایتوپیا کا جو leather ہے یہ جاپان کے market میں entry کر سکتا ہے through differentiating and pricing and branding اس کے علاوہ باقی product کو بھی دیکھا گیا ایک style کے بارے میں یہ نتائج اخص کیے گئے کہ اس میں کوئی uniqueness نہیں ہے کیونکہ جو ایتوپیا جو cotton اور silk produce کرتا ہے یہ باقی ممالک کے cotton اور silk کی طرح ہے اور چونکہ اس میں کوئی uniqueness نہیں پائی گئی تو اس وجہ سے اس میں اس کی جو branding strength تھی وہ بھی کمزور تھی نہ اس کے ساتھ کوئی interesting story associate کی جا سکتی تھی اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ممالک ایسے ہیں جو already جاپان میں textile product export کر رہے ہیں تو اس وجہ سے جاپان میں جو textile market ہے وہ بہت زیادہ competitive ہوئے ہیں اس کے علاوہ جب agriculture product کو دیکھا گیا تو اس میں یہ نتائج حاصل ہوئے کہ ایتوپیا کی جو agriculture product ہے تو اس میں بھی کوئی uniqueness نہیں ہے کیونکہ جاپان جو food grain produce کرتا ہے sorry ایتوپیا جو food grain produce کرتا ہے وہ باقی ممالک کے food grain کی طرح ہے اور اس کا taste بھی تقریباً اسی طرح ہے تو چونکہ agriculture product میں بھی کوئی uniqueness نہیں تھی تو اس وجہ سے اس کی بھی branding strength جو تھی وہ weak تھی اور نہ اس کے ساتھ کوئی interesting story associate کی جا سکتی تھی اور اس کے علاوہ بہت سے ممالک جیپان میں پہلے ہی سے food grain export کر رہے ہیں تو اس وجہ سے food grain کا جو market ہے وہ بھی بہت زیادہ competitive ہے تو اس کے بعد پھر ان نتائج کی بنیاد پر جو grading کی گئی تو leather کے uniqueness کو جو کیا گیا تھا assign کیا گیا وہ A grade تھا textile کو B grade assign کیا گیا اور agriculture کو بھی B grade assign کیا گیا brand ring strength میں leather کو A grade assign کیا گیا textile کو بھی A grade assign کیا گیا اور agriculture کو B grade assign کیا گیا جبکہ competitiveness کی بنیاد پر leather کو A grade assign کیا گیا اور textile اور agriculture کو B B grade assign کیا گیا تو ان وجوہات کی بنا پر ایتوپین شیپ لیدر کو choose کیا گیا as a champion sector of the ایتوپین economy اور اس کیلئے brand assign کیا گیا the ایتوپین ہائی لینڈ لیدر اور اس brand کے ساتھ جو story associate کی گئی وہ آپ کی screen پر نظر آ رہی ہے آپ اس کو پڑھ لے بہت ہی interesting story ہے میں آپ اس کو مختصراً بیان کرتا ہوں story یہ تھی کہ ایتوپیا is considered as the cradle of mankind اور چونکہ یہ cradle of mankind ہے اس وجہ سے یہ دنیا کی سب سے قدیم civilization ہے تہذیب ہے اور چونکہ یہ دنیا کی سب سے قدیم civilization ہے اس وجہ سے ان لوگوں نے یعنی ایتوپیا کے لوگوں نے باقی ممالک کے لوگوں کے مقابلے میں ہر craft میں ہر دستکاری میں excel کیا ہے and leather sector is not an exception in this regard تو اس وجہ سے ایتوپیا کا جو leather sector ہے it is very developed اور اس کے علاوہ ایتوپیا کی جو سرزمین ہے یہ سطح سمندر سے 3000 میٹر کی بلندی پر ہے وہاں پر جو sheep rear کے جاتے ہیں پالے جاتے ہیں تو ان پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کی جو skin ہے وہ پتلی ہوتی ہے اور پھر اس سے جو leather بنایا جاتا ہے تو وہ leather soft comfortable durable light اور elegant ہوتا ہے تو ان وجہات کی بنا پر ایتوپیا لیڈر has been considered as the best leather ٹھیک ہے یہ ایک story ہے اب اس کے بعد پھر product کو manufacture کیا گیا ان کی برانڈنگ کے بعد پھر ان کو مختلف export channel کے ذریعے export کیا گیا to the target country یعنی جاپان اور پھر وہاں پر مختلف exhibition اور mega departmental store میں ان leather product کو display کیا گیا تاکہ customer آئے ان product کو touch کرے اس کو feel کرے اور اس کی elegance اس کی comfortability اس کی durability کے بارے میں جانے اور اس کے علاوہ ان product کے ساتھ ایک questionnaire بھی provide کیا گیا جس میں product کے بارے میں مختلف طرح کے questions پوچھے گئے تھے تاکہ جو consumer ہے اس کا feedback آ جائے اور product کو مزید improve کیا جا سکے تو ان کی طرف سے جو feedback آیا اس feedback کی light میں پھر ان product کو مزید بہتر بنایا گیا ہے اب ان product کی distribution کا مسئلہ تھا ٹھیک ہے تو distribution کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا جو supply chain ہو وہ intact ہو وہ strengthen ہو تو جو token sheep leather ہے اس کے لیے جو supply chain کے مختلف tier تھے ان کو بھی strengthen کیا گیا اور پھر زیادہ تر جو wholesaler ہوتے ہیں یا retailer ہوتے ہیں وہ bulk میں large quantity میں supply مانتے ہیں with minimum unit price اس کے علاوہ جو end consumer ہوتے ہیں وہ چونکہ normally ایک یا دو unit جو ہے وہ order کرتے ہیں تو پھر یہ ضروری تھا کہ ایٹوپیا کے پاس یہ بھی facility ہو کہ وہ bulk میں بھی چیزیں deliver کرے اور minimum quantity میں بھی deliver کرے یعنی one unit, two unit or three unit تو اس کی یہ پھر ایٹوپیا جو government یا جو متعلق authority تھی انہوں نے FedEx, DHL اور باقی جو career اور shipping companies تھی ان کے ساتھ agreement sign کیے تو اس وجہ سے ان وجہات کی بنا پر یعنی champion product approach کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹوپیا کی جو growth rate ہے economy کا for the last 15 year وہ 10% تک ہے جبکہ اگر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کے بہت زیادہ champion product ہے اگر ہم ان product کے متعلق champion product کے approach کو properly employee کرتے ہیں تو اس سے بھی ہم اپنے export کو بھی بڑھا سکتے ہیں اپنے growth rate کو بھی بڑھا سکتے ہیں اور اپنے adverse balance of payment issues پر قابو پاسکتے ہیں تو امیدے آپ ایٹوپین شیپ لیدر کے case studies کے بارے میں جان گئے ہوں گے اور سمجھ گئے ہوں گے thank you very much